بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تاہر ندیم موجود ہوں اس وقت اپنے فارم پر جہاں پر ہم نے میز کاش کی ہوئی ہے اور آج میں آپ کو نا اس میں تھوڑا سا ایک فٹلائزر کا ڈیفرنس دکھاؤں گا فاس فورس کا ڈیفرنس جو آج کل ہمارے نئی فاس فورس آئی ہے جیسے ہماری سپر گروہ ہے بارہ اکسٹھ ہے ستارہ چوالیس ہے تو یہ میں ایک ہی اکڑ کے دو حصوں کے درمیان میں کھڑا ہوں میری رائٹ سائیڈ پہ بغیر سپر گروہ کے یہ لائن ہے جس میں فاس فورس ابھی تک ہم نے نہیں دی اور یہ دوسری سائیڈ پہ میری فاس فورس والی سائیڈ ہے جس میں ہم نے سپر گروہ ڈالا ہے لائف فٹلائزر کا اس میں ڈیفرنس آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جس میں ہم نے یہ سپر گروہ ڈالا ہے اس میں گرینش ہے گرینری ہے اور فسل کا کلر ماشاءاللہ انتہائی شاندار ہے اور یہی میری دوسری لائن ہے جس میں ہم نے سپر گروہ نہیں ڈالا اب اس کا فرق یہ آ رہا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ رائٹ سائیڈ والے میں لائن کھالی میں ابھی پانی بھی کھڑا ہے وہ زمین پانی جذب نہیں کر پائی یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں کھڑا ہے یہ زمین جذب نہیں کر سکی اور یہ وہ لائن ہے جس میں سپر گروہ ڈالا ہے جس کا پانی بھی زمین جذب کر گی ہے گرینش بھی پتوں میں زیادہ ہے زمین میں گرینش زیادہ ہے اور یہ ایک اندازہ کرا رہا ہے کہ مجھ میں ایک اچھی فیٹلائزر استعمال ہوئی ہے جو فیٹلائزر مجھ میں استعمال کی گئی ہے اس میں فاسورس موجود ہے اور شاندار ریزرٹس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو میں کسی کی چیز کا معزنہ کرا رہا ہوں درمیان میں کھڑا ہو کے جس پروڈکٹ میں فاسورس موجود ہو جس پر لکشی ہو کسی بھی فاسورس ہے فاسورس کی نشانی ہے کہ وہ گرینش پیدا کرتی ہے جتنی زیادہ گرینش پیدا کرے گی اتنی زیادہ اس میں فاسورس موجود ہے جبکہ دوسری طرف ہم نے ابھی فاسورس نہیں ڈالی تو وہاں پہ کوئی گرینش نہیں کوئی گرینری نہیں اور جہاں پہ ہم نے ڈالی ہے استعمال کی فاسورس وہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ اس میں فاسورس کا استعمال ہو چکا ہے پلانٹ ہیلڈی اور فل گرین ہے ماشاءاللہ تو آج کل جس طرح کے ڈی اے پی کے حالات بنے ہوئے ہیں آپ کو ایک نمبر ڈی اے پی کہاں سے ملے گی تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ان حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وارٹر سولیبل فرٹلائزر پر انہزار کرنا چاہیے آپ کو یہ فرٹلائزر ایم اے پی ہو گئی سپر گرو ہو گیا بارہ اکسٹھ ہو گئی ستارہ چوالیس ہو گئی آپ کو ان فرٹلائزر پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیسے بھی بچا سکیں اور بہتر پیداوار بھی لے سکیں شکریہ